اسلام علیکم دوستو میرا نام قدس بیٹ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کرپٹو مارکٹ کی پچھلے چوبیس گھنٹے کی نیوز اپ ڈیٹس انفرمیشن جو کچھ میں نے لرن کی ہے وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساتھ میں اپنا تجزیہ بھی بیٹسی کی پرائیس نے کل ڈپ لیا گئے کیا وجہ ہے اویسلی میں نے کل آپ کے ساتھ شیئر کر دیا تھا کہ بدھ والے دن ایف ایم سی کے جو منٹس ریلیز ہوئیں گے اس میں جو پولیسی سٹیٹمنٹ ہے وہ ہی میرا خیال ہے پرائیس ان ٹریڈرز جو ہیں وہ کر رہے ہیں اپنی پوزیشنز کو برحال اگر آپ سکرین پر نظر ڈالیں تو بیٹسی کی پرائیس جو ہے آہ انتیس ہزار پانچ سو کی جو پرائیس جس کو وہ دو تین بار ری ٹیسٹ کر چکی تھی ابھی دوبارہ اس سپورٹ کو بریک کیا اور بیٹسی کی پرائیس جو ہے نیچے ٹریڈ ہو رہی ہے جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت انتیس ہزار ایک سو دس بیس ڈالر کی پرائیس پر بیٹس کی پرائیس ٹریڈ ہو رہی ہے اب نیکس جو ایمیجیئٹ سپورٹ مجھے نظر آ رہی ہے وہ ٹھائیس ہزار پانچ سو کی پرائیس ہے اگر آپ دوسرے کچھ انڈیکیٹرز کو دیکھیں تو بیٹس کی پرائیس اس وقت اپنے اوور سولڈ کے ریجن کے اوپر ہے میکس ایڈی بھی اگر آپ دیکھیں تو اوور سولڈ کی ریج میں جبکہ آر ایس آئی بھی اگر آپ دیکھیں تو آلموسٹ لویس پرائیس پر فورٹی کی ویلیو کے اوپر آپ کو ٹریڈ ہوتا ہو نظر آ رہا ہے اس وقت بالکل بیریس سینٹیمنٹس ہیں جو وینس ڈے کو کل رات کو ساڑھے گیارہ بجے جو مارکیٹ میں ڈیویلمنٹ ہونی ہے اس کا کرپٹو مارکیٹ کے ساتھ گہرہ تعلق ہے ایکسپرٹس کا ماننا یہ ہے کہ پچیس بیس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ تو لازمی بڑھے گا اب تو خیر مور دن نائٹی ایٹ پرسن جو ایکسپرٹس ہیں ان کی اوپینین کے مطابق اصل جرس میں نے آپ کو کل بھی بتایا کہ اصل جو مارکیٹ میں ولیٹی لائے گا وہ ہے جرمی پال کی سٹیٹمنٹ اس میں اس نے بتانے ہے کہ کیا امریکہ مزید انٹرسٹ ریٹ بڑھانا چھوڑ رہا ہے یا کہ مزید انٹرسٹ ریٹ بڑھائے گا اگر بڑھائے گا تو اس سال میں مزید کیا سپتمبر میں انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا اگر تو سپتمبر میں انٹرسٹ ریٹ بڑھنے کا ہنٹ ہوتا ہے تو پھر مارکیٹ کے لیے بری نہیں ہوتا ہے اگر وہ کہتے ہیں جی پچیس بیس پوائنٹ ہم انٹرسٹ بڑھاتے ہیں لیکن اب جتنا ہم نے بڑھانا بڑھا لیا ابھی ہم ویسے مارکیٹ کو کلوزلی واچ کر رہے ہیں اگر ضرورت پڑی اگر ضرورت پڑی تو وہ کریں گے تو اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے مارکیٹ جو ہے وہ ریکاوری کر سکتے ہیں اگر تو انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہی نہیں ہے جس کے چانسز کم ہے اگر بڑھتا ہی نہیں ہے اور آئندہ بھی امریکی انتظامیاں کہتے ہیں جی کہ ہمیں جتنے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو ہم نے پولیسی چینجز کرنے تھے وہ کر لیا ہے اب ہم نے مزید ٹائٹننگ نہیں کرنی ہے تو پھر کرپٹو مارکیٹ کے لیے بہت بہت پولیش نیوز ہوگی میں دیکھ رہا تھا ساتھ جو فیر ان گریڈ انڈیکس ہے کل جب تک کہ یہ جو انتیس ہزار پانچ سو والی ویلیو بریک نہیں ہوئی تھی تو فیر ان گریڈ انڈیکس جو ٹریڈرز کا ہے وہ گریڈ کے پاس تھا اور وہ اس وقت جب جیسے یہ انتیس ہزار پانچ سو کی ویلیو ڈاؤن ہوئی ہے وہ جو فیر ان گریڈ انڈیکس ہے وہ نیوٹرل پہ آگیا ہے ٹریڈرز جو ہیں وہ مارکیٹ کو کلوزلی واج کر رہے ہیں اچھا دوسرا جو مارکیٹ کی دوسری بڑی کرپٹو کرنسی ہے ایتھیریم ایتھیریم نے جو سیچویشن چلی ہے اس میں اپنی پوزیشنز ہولد کی ہے جو اٹھارہ سو ڈالر کی پرائس ہے ابھی بھی ہولد کی ہوئے اگر ایتھیریم اس کو لوس کرتا ہے تو ایتھیریم کا نیس ٹارگر جو ہے وہ سولہ سو ڈالر کی پرائس بھی ہو سکتا ہے جس کے چانسز مجھے کم لگ رہے ہیں ایف ایم سی کی میٹن کو کلوزلی واج کریں اگر تو پرائس دم کرتی ہے تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا بہت انویسمنٹ کریں ان دونوں بلوچی پروجیکٹ میں بیٹی سی میں بھی اور ایتھیریم ایم اچھا دوسرا اے اے کے حوالے سے بہت آپ سوشل میڈیا پر سنتے ہیں کہ اے اے بھی پرڈکشنز ویارہ کرتی ہیں کرپٹوکرنسیز کی تو میں نے سوچا جو گوگل کا اپنا اے اے ای ای اپ ہے بارڈ اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ بی ٹی سی اور ایتھیریم کی پرائس کو کیا دیکھتا ہے what do you see the price of ایتھیریم اے ایڈی اے pandemic weight and یتھیریم ا dolloper اگلے سال تک بی ٹی سی اور ایتھیریم کی پرائیس کو انکsurوا کرتے ہیں ان کا جو ای ائی ہے گوگل کا و کیا پرڈک کرتا ہے؟ اچھا جی بٹ کوئن کوski عاصم ب ستوں نے مختلف ریفرنس کی بیس پر Раз میں مترک Creator سپورٹ کے مطابق ایک لاکھ پچیس سار بیٹیس کی پرائس جا سکتی ہے سٹینڈر چارٹر کی پردکشن کے مطابق ایک لاکھ پچیس سار جا سکتی ہے جبکہ ٹیکنو پیڈیا کی اپروچ کے مطابق بیٹیس کی پرائس باتیس سو ڈالر تک جا سکتی ہے اچھا ایتھریم کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ ادھر ایتھریم نے دیا ہے کہ ایتھریم اگلے سال بھی ڈیجیل کوئنگ جو ہے وہ پڑیٹ کر رہا ہے وہ چار ہزار ایک سو چونتیس پہ ہوگا گوف کپٹل جو ہے وہ چھ ہزار پانچ سو سار پرائس دیکھ رہا ہے جبکہ کوئن پیڈیا جو ہے وہ بتیس سو پرائس دیکھ رہا ہے اگلے سال کے انڈ تک میں ان میں کچھ بھی نہیں دیکھ رہا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بیٹی سی کی پرائس اٹھلیسٹ اٹھلیسٹ ڈیرھ لاک سے لے کے دو لاک تین لاک ہو سکتی ہے بشرت ہے کہ اگر بیٹ کوئن کا ایٹی ایف اپروو ہو جاتا ہے تو پھر بیٹی سی کی پرائس دو ہزار چوبی سو بہت دور ہے یہ دو ہزار تیس کے انڈ تک ہی بیٹی سی کی پرائس ایک لاک ڈالر کو جا سکتی ہے اگر ایٹی ایف اپروو ہو جاتا ہے تو ایتھیریم کی پرائس بھی اپنا آل ٹائم ہائے آپ کو بناتی ہوئی نظر آئے گی یہ میری ہے انہیں مختلف سورس سے آپ کو پرائس پرڈکشن دی ہیں ان میں سے کیا سچ ہوتا ہے مارکٹ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ساری مارکٹ آل موسٹ بیریش ہے چند ایک جو آل کوئنس ہیں خصوصاً ڈوج کوئن بہت پانپ کر رہا ہے ڈوج کوئن کی وہ اگر آپ دیکھیں کل میں نے آپ کے ساتھ نیوز شیئر کرنی تھی لیکن اتفاق سے آہ بلیٹن لمبا ہو گیا تھا تو میں نے ڈوج کوئن کی جو نیوز تھی وہ میں نے سکپ کر دی تھی ڈوج کوئن کی پرائس جو ہے اگر آپ دیکھیں تو باوجود اس کے بیٹی سی اور ایتھیریم ریڈ کینڈلز بنا رہا ہے لیکن ڈوج کوئن پمکا رہا ہے اور ڈوج کوئن اپنی یہ والی جو ریزسٹنس تھی 0.748 اس کو بریک کر کے اس کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے نیکس ایمیجیٹ ریزسٹنس ویسے تو تقریباً آٹھ سنٹ 0.81 کے قریب ہے لیکن میرا خیال ہے اس کو ریٹنس اس کو بھی ڈوج کوئن کی پرائس بریک کر سکتی ہے اگر بریک ہو جاتی ہے تو نیکس پرائس جو ہے جو ریزسٹنس ڈوج کوئن کی پرائس کو نظر آئے گی وہ 0.93 یہ کیوں پرائس پمکا رہی ہے اس اس کا تعلق براہراس ٹویٹر کے ساتھ ہے ٹویٹر میں اگر آپ آل ایڈی سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں تو آپ کو ابھی تک پتا چل گیا ہوگا کہ ٹویٹر کا نام چینج ہوکے ایلن مس اب اس کا نام ایکس رکھنا چاہ رہا ہے یعنی ٹویٹر ڈاٹ کام ویب سائٹ اب ایکس ڈاٹ کام ویب سائٹ ہوئے گی اور ٹویٹر جو ہے ابھی جو کہ یہ صرف سوشل میڈیا ایپ ہے جہاں پہ آپ ٹویٹس وغیرہ شیئر کرتے ہیں تھریڈز وغیرہ دیکھتے ہیں میں میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ اپنی انفرمیشن شیئر کرتا ہوں اب اس کو یہ ایوری ٹھنگ ایپ بنانا چاہتے ہیں اس کے اندر پیمنٹ کا سسٹم بھی ہوگا اس کے اندر نہ جانے جو کچھ آپ امیجن کرتے ہیں ٹویٹر جو ہے اس میں بدلنے جا رہا ہے اب اس کا دوچ کو ان کے ساتھ کیا تعلق ہے کیونکہ ایلن مس نے ان کی جو کمپنی ہے ٹویٹر کی انہوں نے امریکہ میں مختلف جگہ پہ لائسنس وغیرہ لیا ہے کسی اس کے پیمنٹ سسٹم کے اب وہ جو لائسنس ہے اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹویٹر چینج ہوگا ایکس میں یہ ساتھ اپنا کچھ پیمنٹ میکنیزم بھی کوئی فائننشل سیٹ اپ بھی وہ کریں گے جس میں یوزرز ایک دوسرے کو پیمنٹ وغیرہ پے کر سکیں گے اس میں فیارٹ کرنسی کا سسٹم بھی ہوگا مطلب لوگ ایک دوسرے کو کیش ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ کرپٹو کرنسی بھی اور جب ہم کرپٹو کرنسی کی بات کرتے ہیں تو اوویسلی اس کا تعلق چونکہ ایلن مس دوچ کوئن سپورٹر ہے تو دوچ کوئن کی پرائس اسی وجہ سے پمپ کر رہی ہے کہ اگر یہ پیمنٹ سسٹم ہوتا ہے سیٹ اپ یہ اگر کے ساتھ ہے تو پھر ڈوچ کوئن کی پرائس جو ہے ڈوچ کوئن جو ہے وہاں پہ ایزا پیمنٹ میتھر لازمی یوز ہوگا ایل ممکن ہے ساتھ بی ٹی سی بھی ہو اور جس طرح ڈوچ کوئن اس طرح ہو رہا ہے اگر تو واقعتاً کرپٹو کرنسی ان کے جو نیکس ری برینڈنگ پلیٹ فارم ہوگا ایکس اگر وہاں وہاں پہ کرپٹو کرنسی یوز کیا جاتا ہے ڈوچ کوئن کے ساتھ ساتھ آپ کو بی ٹی سی بھی لازمی وہاں پہ ملے گا اور اس سے بی ٹی سی کی پرائس کو بھی ایک اچھا خاصا مومینٹم مل سکتا ہے بی ٹی سی کی پرائس بھی اچھا خاصا پمپ ہو سکتی ہے کل ورڈ کوئن کے حوالے سے آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کی تھی آج کی خبر ہے سوشل میڈیا کرپٹو سوشل میڈیا پہ کہ یوکے کے انفرمیشن کمیشن نے انکوائری شروع کر دیا ورڈ کوئن کے حوالے سے کیونکہ ورڈ کوئن ہیومن آئیڈنٹیفیکیشن کرتا ہے ایک یوں سمجھ لیں کہ ہر انسان کا ایک ڈیجیٹل پاسپورٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے جس میں ہمارا آئی آئی ریس جو ہے ہماری آنکھوں کے اندر جو کہ یونیک ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ وہ فیشل اور جو ہمارے تھم امپریشنز ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ آئیڈنٹیفیکیشن میں وہ بہتر ایک ٹول ہے تو اس کو اپنی یہ ڈیوائس جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے اس ڈیوائس کے ذریعے انسانوں کی آئیڈنٹیفیکیشن اس کی ویریفیکیشن اس کا ریکارڈ اپنے پاس رکھ رہے ہیں اب ظاہری بات ہے وہاں کے ریگولیٹرز نے میک شور کرنا ہے کہ یہ جو لوگوں کے ڈیٹا لے رہے ہیں اس میں پرائیویسی کا کیا حساب کتاب ہے پھر اس کے علاوہ کیا یہ بالکل کمپلائنٹ جن لوگوں سے بھی ابھی تک تقریباً بیس لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اپنی آئی باز جو ہیں وہاں پہ سکین کروا دی ہیں تو اب یوکے کے ریگولیٹرز یہ میک شور کر رہے ہیں اور یہ این ممکن ہے یوکے تک محدود نہ رہے دیگر کنٹریز بھی اس کو فالو کرے کہ کیا یہ جو آئی باز سکین کر رہے ہیں کیا یہ بالکل کمپلائنٹو دا لا ہے یا کہ بغیر سوچے سمجھے کوئی بندہ بھی جا کے وہاں پہ سکین کر رہا ہے اور جب سکیننگ ہو جاتی ہے تو اس کو یہ بات میں یوز کیسے کریں گے یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے ریگولیٹرز کی ذمہ داری ہے بہرحال یہ جو ورلڈ کوئنٹ کی ٹیم ہے انہوں نے اپنی اس پیس سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے کہا جی ہم نے جہاں جہاں بھی ہم نے آئی بالز کو سکین کیا ہے وہاں کے جو لاز ہیں ان کو مدد نظر راکے کیا ہے اور ورلڈ کوئنٹ کے ٹوکن کی پرائیس جو ہے کل جب میں نے ویڈیو بنائی تھی اس وقت میرا حالہ تین ڈالر سے زیادہ تھی اور ویڈیو بنانے کے دورانی دو ڈالر تین ڈالر سے نیچے پرائیس ڈامپ ہو گئی تھی ابھی پرائیس دوبارہ ایک ڈالر سے بھی نیچے دو ڈالر سے بھی نیچے جا کے دوبارہ دو ڈالر بارہ سینٹ کی اوپر ہے یہ پرائیس تو بی فرنکلی سپیکنگ میرے سے پوچھیں تو اس وقت اس وقت پائنگ بنتی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے این مہمکینہ پرائیس پر دوبارہ تین ڈالر اوپر کسی نیوز کی وجہ جائے آپ اس کی ٹوکانومکس دیکھیں ابھی اس کا جو ٹوٹل سرکولیٹنگ سپلائی ہے جسٹ ون پرسنٹ ہے ون پرسنٹ سپلائی اور آپ ایمیجن کریں کہ ابھی یہ جو فری ایڈراب کر رہے ہیں آئی بال سکین کرنے والوں کو پچیس ٹوکن کل میں نے آپ کو بتایا کہ آپ خود کیسے کلیم کر سکتے ہیں پھر میرا خیال ہے ہر سات دن بعد پچیس آپ کو مزید ملیں گے اس طرح آپ ٹوکن اپنے کلیم کرتے جا سکتے ہیں جب تک وہ ایپ آپ کو اللہ کرتا ہے جب یہ جو جتنے کلیم کرنے والے ہیں یہ جب ریڈیم کریں گے اپنے ایپ سے ٹوکن کو نکال لیں گے تو وہ کیا کریں گے مارکٹ میں دم کریں گے تو اس وجہ سے میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق تو آپ کو ورلڈ کوئن اگر تو کہیں سے فری مل ہے تو ٹھیک ہے اگر تو آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے یعنی بائے لو سیل ہائے پھر تو ٹھیک ہے آپ نے ظاہری بات ہے جب آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہوتی ہے آپ نے رسک مینجمنٹ کے ساتھ کرنی ہوتی ہے تو یہاں تک ٹھیک ہے لیکن اگر آپ سمجھیں گے یار یہ ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے اور اس میں کیا مجھے لانگ ٹرم سیونگ کرنی چاہیے تو میری ریکمینڈیشن نہیں ہے باقی ظاہری بات ہے آپ نے اب یہ دیکھیں بائیناس میں لسٹنگ کے بعد ٹوکن جو ہے ایک دم ٹنپ کیا اور اس کے بعد مسلسل پچھلے کئی گھنٹوں سے سائیڈ ویس ٹریڈ ہو رہا ہے اور یہ بائیناس پتا نہیں جس آج کل نئے ٹوکن پر ہاتھ ڈالتا ہے اس کے بعد اس ٹوکن کا بیڑا گھر تو بیڑا گھر کو جاتا ہے اس کی پرائیس جو ہے بلکل سائیڈ ویس موو ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی اب آتے ہیں مارکیڈ کی دیگر اپ ڈیٹس کی طرف جپان میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے جی اس کانفرنس میں جپان کے جو پرائیم منسٹر ہے فومیوں کی شیدہ پتہ نہیں میں صحیح پر نوز کر رہا ہوں یا نہیں انہوں نے جو ویب تھری ہے اس کی امپورٹنس کے حوالے سے کانفرنس میں اپنے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ویب تھری ہے ٹرانسفارم کرے گی نہ صرف انٹرنیٹ کو بلکہ ان کی مزید کانفرنس کی میں ان کی جو سٹیٹمنٹ آس کو میں نے سٹیڈی کیا انہوں نے کہا جی کہ ہماری سوسائٹی کو ہمارے گورمنٹ کے انفرسٹرکچر کو یہ ویب تھری جو ہے یعنی بلوکچن ٹکنالوجی ہے یہ ریولوشن آئیس کر سکتی ہے تو یہ پرائیم منسٹر دنیا کی میرا خیالت تیسری یا چوتھی بڑی ایکنومک پاور کے پرائیم منسٹر کی یہ اپینین ہے تو آپ یو کن امیجن کہ اگر یہ اس ٹکنالوجی سے کوئی جو کیا اسے بولتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کا کوئی ایشو ہوتا تو پھر یہ جو دنیا کی بڑی ایکنومی ہے اس کو بھی تو ہونا تھا لیکن وہ اگر اس ٹکنالوجی کو امبریس کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اس سے ان کی سوسائٹی میں امپروبنٹ آ سکتی ہے اور وہ اس کو ویلکم کر رہے ہیں تو پھر ہم جیسے چھوٹے ممالک کو کیا مسئلہ ہے ہم بھی اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں بہرحال اسی کانفرنس کے اندر گوڈ نیوز یہ ہے کہ بائنانس کے ہیڈ سی زی نے بھی انونسمنٹ کی ہے کہ وہ جپان میں اگلے ماہ یعنی اگست بقاعدہ اپریٹ کرنا شروع کر دیں گے تو یہ بھی مارکٹ کے لیے ایک طرح کی بولش نیوز ہے بائنانس کرپٹو مارکٹ کا سب سے بڑا ایک چینج ہے وہاں پہ ٹریڈنگ والیم جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور بائنانس کا دنیا کی بڑی ایکانومی میں لائسنس لے کے کام کرنا اس سے ظاہری بات ہے مارکٹ میں کیپٹل آئے گا ٹریڈنگ والیم انکریز ہوگا والیٹیلیٹی انکریز ہوگی اچھا اب آتے ہیں کوئن بیس کے جو ہیڈ ہیں برائن آمسٹرونگ انہوں نے چند دن پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ یہ کانگرسمن کے ساتھ ایک ان کیمرہ اپنا اجلاس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ابھی ان کے سٹیٹمنٹ آئی ہے تھوڑا بولیش وائبز آ رہی ہیں مجھے ان کا ماننا یہ ہے یہ کہتے ہیں کہ لائمیکرز وہ فوکس کر رہے ہیں کرپٹو کی لیجسلیشن کے حوالے سے خصوصا یہ جو ابھی ریپل کی وکٹری ہوئی ہے اور سا جو کرپٹو ایٹی ایف وغیرہ ابھی اپلائی ہوئی ہیں ان دونوں چیزوں کو بھی کنسیڈر کر رہے ہیں لائمیکرز ابھی جو قانون وغیرہ جو بھی قانون سازی وہ کر رہے ہیں تو یہ میری لیے انٹرسننگ نیوز اس وجہ سے آپ کے ساتھ اس وجہ سے شیئر کر رہا تھا کہ یہ میٹنگ کے بعد کی ان کی سٹیٹمنٹ آئی نہ معلوم کہ ان کی کیا اندر باتشیت ہو رہی ہے اوویسلی اس کو اشارت انہوں نے بتایا کہ اب ریگولیٹرز جو ہیں اب فل پوزیٹیو ہیں جو وائبز آ رہی ہیں کرپٹو فرینلی انوائرمنٹ کی اس کو لے کر کہ وہ اس کو مارکٹ کو ریگولیٹ کریں گے اور جب مارکٹ کو ریگولیٹ کریں گے ادھر سے ایٹی ایپ بھی اپروف ہو جائے گا اور یہ ساری چیزیں اور ساتھ جو امریکہ اپنا انٹرسٹ ایٹ جو ہے اگر بڑھانا ہے اس سال میں میرا خیال ہے ایک یا دو بار میکسیمم بڑھائے گا اس کے بعد جو یو ایس ایکانومی میں جو ٹائٹننگ ہے وہ سلو ڈون یا ایون ریورس گیر بھی لگ سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں اگلے چھ ماہ ایک سال کے لیے کرپٹو مارکٹ کو بلش کرنے کی یہ ساری اپ ڈیٹس ہو رہی ہیں اس کے بعد آتے ہیں جی بائنانس کے حوالے سے بہرحال امریکی جو ادارے ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں اس وقت مسلسل جو تین ادارے امریکی دیپارٹمنٹ آف جسٹس یعنی ڈیو جی وہ الگ انویسٹیگیشن کر رہا ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہا ہے کہ کیا بائنانس نے جو رشین سیٹیزنز ہیں جو یوزرز ہیں ان کو کہیں فسیلیٹیٹ تو نہیں کیا کیونکہ امریکی نے سینکشنز لگائیتا ہے اس کی انویسٹیگیشن الگ چل لی ہے سی ایف ٹی سی جو کموڈرٹی فیوچرز ٹریڈنگ کمیشن ہے امریکہ کا جو فیوچرز ٹریڈنگ کو واش کرتا ہے وہ الگ انویسٹیگیشن کر رہا ہے اور اس کے علاوہ ایسی سی نے الگ جو ہے وہ چارجز لگائے ہیں بائنانس اور سیزی کے اوپر تو بہرحال ابھی یہ بائنانس اور ان کی طرف سے خبر ہے کہ وہ کوئن بیس کی طرح وہ بھی انہوں نے بھی عدالت سے رجوع کیا کہ سی ایف ٹی سی کے جو لاس ہوتا ہے اس کو ڈیسمس کیا جائے کیونکہ وہ ان کا دائرہ اختیار میں نہیں ہے یا ان کے جو الزامات ہیں وہ بلکل بے بنیاد ہیں لیٹسی یہ ایک مارکٹ کی اچھی ڈیولمنٹ تھی لیٹسی یہ کس طرح ٹرن آور ہوتی ہے اگر آگے آتے ہیں جی ریپل ریپل کے حوالے سے بہت بولیش وائبز آ رہی ہیں میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں ریپبلک آف پلاو پتہ نہیں ہے میں صحیح پر نوز کر رہا ہوں یا نہیں یہ کوئی ہے کوئی تقریباً بیس ہزار نفوس پر مجتمل یہ چھوٹا سا آئسلینڈ ہے انڈونیشیا کے پاس اور ٹوریزم کے لیے بہت خوبصورت یہ آئسلینڈ ہے چھوٹا سا کنٹری ہے جیس میں جیسے میں نے آگا بتایا ہے کوئی سولہ ستنہ ہزار سے لے کہ کوئی بیس ہزار پاپولیشن ہے ان کی انہوں نے ریپل کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے اب یہ ریپبلک آف پلاو جو ہے ایک طرح کی امریکی کلونی تھی ورلڈ وار ٹو کے بعد امریکہ نے یہاں قبضہ کر لیا تھا اور میرا خیال ہے اسی کی دہائی میں انہوں نے امریکہ سے ازادی لی لیکن وہاں پہ جو کرنسی تھی ڈالر ہے ان کی کرنسی یوز ہو رہی تھی ابھی پلاو کا ریپل کے ساتھ ملکے اپنی ایک سی بی ڈی سی لانچ کرنا سٹیبل کوئن اپنا لانچ کرنا یہ ایک طرح کی بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہے ریپل کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی ابھی یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے اور ممکن ہے آئندہ چند دیروں کے اندر یہ بقاعدہ مین نیٹ وغیرہ اپنا لانچ کر دے اور یہ جو چھوٹی کنٹریز ہیں ان کے لیے ایک طرح کا میسیج ہے کہ اگر وہ خود اس طرح کا بلوکچین انفرسٹرکچر بیلد نہیں کر سکتے اپنے سنٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی کے لیے تو مارکیٹ میں اس طرح کے آل ایڈی بلوکچین اس طرح کی ٹیکنالوجیز موجود ہیں جیسے کہ ریپل ہے جیسے کہ سٹیلر ہے اور مارکیٹ میں اس طرح کی بلوکچین ٹیکنالوجیز ہیں جن کو وہ یوز کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو چارٹ میں بھی دکھا دیتا ہوں یہاں آپ کو چارٹ میں نظر آ رہا ہوگا شاید میری پیچر کی وجہ سے نہ نظر آ رہا ہو یہ دیکھیں جی انڈونیشیا فلپائن اس کے تقریباً بالکل اس کے پاس پاس یہ آئسلینڈ ہے وہاں پہ یہ اور اس کے ساتھ ریپل جو ہے صرف یہاں تک نہیں ریپل نے پچھلے چند ہفتوں مہینوں میں بہت سی پارٹنرشپ کی ہے کینیڈین ایمپیریل بینک آف کامریس نے بھی ریپل کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے پھر نیشنل بینک آف آسٹریلیا نے بھی ریپل کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے کیوں کیوں کہ فور دہ سلیوشن آف کراس بورڈر پیمرز پیمر سیٹلمنٹ تو اگر یہ آہستہ آہستہ ریپل پارٹنرشپ کرتا جاتا کیونکہ ریپل کی جو مین مارکٹ ہے یہ بینکس ہی ہیں یہ کمرشل بینکس ہیں جو کراس بورڈر پیمرز کو پروسس کرواتے ہیں اور اگر وہ لیجر ایکس آر پی کے لیجر کے تھرو ہوتا ہے تو اویسلی ریپل کی پرائس کے لیے یہ بڑی بولیشنی ہو جائے کچھ لوگ تو یہ یہاں تک کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ریپل کی پرائس جو ہے وہ دس ڈالر تک جائے گی جو کہ پچھلے بلڈان میں جب ریپل کی پرائس تین ساڑھے تین ڈالر کے قریب تھی اس وقت لوگ کہہ رہے تھے کہ ریپل کے ٹوکل کی پرائس جو ہے وہ دس ڈالر تک جائے گی ابھی بھی کچھ جو جو ریپل کی کمیونٹی ہے وہ ہو فل ہے کہ ریپل کی پرائس یہاں تک مام کر سکتی ہے ٹھیک ہے لاس میں جی رشیا کی طرف سے نیوز ہے رشین پریزیڈنٹ کل کی یہ نیوز ہے رشین پریزیڈنٹ نے بھی اپنا جو سی بی ڈی سی ہے اس حوالے سے انانونسمنٹ کی ہے اور یکم اگست سے وہ بھی اپنا سی بی ڈی سی جو ہے لانچ کر رہا ہے رشیا چائنہ انڈیا یہ سی بی ڈی سی میں بہت آگئے ہیں اور جو کنٹریز ہیں وہ بہت آگئے اور امریکہ کا جو اپنا فیڈ ناؤ سسٹم ہے یہ سارے جو ہے بلوکچین ٹیکنالوجی کو یوز کر کے اپنے فائننچل سسٹم کو امپروف کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے انفرمیٹیو رہی ہوگی اگلی ویڈیو تاک کریئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ